تو یہاں رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ سے مراد حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے نہیں یہاں پر رسول اللہ سے مراد کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دو وجوہیں توربی ہیں ان میں سے ایک بجا یہ ہے کہ اگر خرص کیجئے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر رسول اللہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت مصرد حوالوں کے ساتھ محفوظ ہے کیا کوئی ان کی آج پیروی کر سکتا ہے سوال پوچھے یہودیوں سے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی آج ممکن ہے کہ ان کو عصوہ بنائے جا سکتا ہے تو جواب نفیم ہوگا واحد ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی پوری سیرت و پوری سنت الحمدللہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سیرت نگاروں کو محدثین کو عجر عطا فرمائے بڑی محنت کی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ کیا آج بھی جب ہم سیرت کی کتابے پڑھتے ہیں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا ہوں محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی سنت آپ کی سیرت ہمیں رہنمائی دیتی ہے یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی تمہیں بتاتے ہیں آپ نے کہا کہ جا کر کہو کہ ہاں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجہ کیسے کیا جاتا ہے استنجہ تو عبادات کی بنیاد ہے طہارت نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہیں جن کا عصوہ محفوظ ہے اور جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے جس کی پیر بھی کی جا سکتی ہے اور کسی نبی کا عصوہ محفوظ نہیں تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں رسول اللہ سے مراد تو اور رسول ہے تو پھر آگے معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے پھر جیسے آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تصور اگر کوئی سپہ سالار عصوہ بنانا چاہے تو کیا حضرت عیسیٰ کو بنا سکتا نہیں بنا سکتا جزوی طور پر رہنمائی مل سکتی ہے وہاں سے لیکن جامع نمونہ وہ نہیں ہے انہوں نے کبھی کوئی جنگ کی نہیں اگر کوئی شوہر عصوہ بنانا چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا سکتا نہیں بنا سکتا انہوں نے شادی کی نہیں اگر کوئی حاکم عصوہ بنانا چاہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا سکتا حکومت ملی نہیں حکومت کی نہیں اسی طریقے پر آپ کو نظر آئے گا کہ واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی ہر حیثیت کے اعتبار سے پیر بھی ہو سکتی ہے مشکل حالات میں تبلیغ دائی حضرت عیسیٰ بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں مکہ کی گلیاں ہیں اور لوگوں کی طرف سے تنز بھی ہے استہتہ بھی ہے طائف کی گلیوں میں پتھر بھی مارے جا رہے ہیں ایک وہ کیفیت بھی ہے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی حیثیت سے ایک قائد کی حیثیت سے مدینہ میں نظر آتے ہیں ساتھ بہت سارے جانِ سار آپ کے موجود ہیں ان کی قیادت کرتے ہوئے آپ مہمات سر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی عصوے میں آپ کو یہ دوزی شاہر نظر نہیں آئے کی پہلی نظر آ جائے کی اسی طریقے پر ایک والد کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے آپ کے والدِ ماجد آپ کی پیدایت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے لیکن بلکل بیٹوں کی طرح احترام کیا ہے ابو طالب کا بلکل بیٹوں کی طرح احترام کیا ہے حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ انہو لہذا بیٹے کے لیے بھی عصوہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آپ دیکھئے تو مسجد کے پیش امام کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے خطیب کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مدرس تعلیم دینے والے کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکی مربی کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مسجدوں میں امام اور ہوتے ہیں خطیب اور ہوتے ہیں مدرس اور ہوتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ ہے مسجد سے باہر نکلی ہے تو ایک تاجل کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپاہ سلار کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاضی کے لیے جج کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کے لیے عصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی جامعیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حیثیت کے اعتبار سے نبنا اور کسی پیغمبر کی صیرت ایسی جامع نہیں ہے اور کسی پیغمبر کی صیرت محفوظ نہیں ہے لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبتن حسنا تمہارے لئے بہترین نبونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببارکہ میں یہ باتیں تو میں نے آپ کی صیرت کے حوالے سے انفرادی اعتبار سے کہیں انفرادی اعتبار سے استاد کے لئے سپہ سالار کے لئے جج کے لئے قاضی کے لئے حاکم کے لئے والد کے لئے بھائی کے لئے شہر کے لئے آپ اسوہ اجتماعی اعتبار سے بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اسوہ انتہائی جامعہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف گوشوں کے اجتماعی کام کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اعتبار سے بھی ایک ایسا جامعہ اسوہ قائم کیا کہ انسان حیران ہوگی آپ ذرا سوچیں کہ لوگ اجتماعی اعتبار سے کیا کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اصلاحی نویت کے رسومات کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں عقائد کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اچھا کام ہے مسلح ہوتے ہیں لیکن وہ سارے زندگی اصلاح ہی کرتے رہتے ہیں ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اسی حوالے سے اصلاح ہو رہی ہے رسومات کی ہو رہی ہے یا عقائد کی ہو رہی ہے تصورات کی ہو رہی ہے کیا اللہ کے رسول صرف ایک مسلح تھے آپ نے بھی عقائد کے صلاح کی ہے رسومات کے بوجھ گردنوں سے اتارے ہیں بدات کے بوجھ تبہمات وہم ان کی مسئبتیں آپ نے لوگوں سے دور کی ہیں یزاو الہم اسراہم بل اغلال اللہ تھی کانت علی لیکن آپ صرف مسلح تو نہیں تھے آپ نے اس چاہ کے بیڑھ کر اور بھی بہت کچھ کیا بہت سے لوگیں جو اجتماعی اعتبار سے تسکیہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں خانقاہیں بناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کی صفائی لوگوں کی سوچوں کی تطہیر اس پہ پوری پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تسکیہ کیا ہے صحابہ اکرام کا کہاں وہ لوگ جو چھوڑی چھوڑی باتوں پر لڑتے تھے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا جو قوم اللدہ تھے جھگڑالو لوگ تھے اللہ کے رسول نے ایسا تسکیہ کیا دل میں ایسی اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ڈالی کہ اب کیفیت یہ پیدا ہو گئی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ضرورت من کیوں نہ بار بار آپ نے ہیمر کر کر کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا اللہ کی محبت آخرت کی فکر کو ڈالا چلتے چلتے اگدم رک گئے آبات ہی سب لوگ جمع ہو گئے کچھرے کا ڈیر ہے بکری کا بچہ مرا ہوا ہے کان بھی کٹے ہوئے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ کون مٹ سے ایک در میں یہ بچہ خریدتا ہے تو عرض کی سب صحابہ نے کہ ہم تو اس سے ویسے بھی نہیں لیں گے ایک دنم کا کون لے گا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کے سارے مال و اسباب کی حقیقت اس بکری کے بچے سے بھی کم اس طریقے پر آپ نے تسکیہ کیا لیکن کیا آپ صرف ایک مزقی تھے صرف ایک مربی تھے آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں آپ نے اس کے علاوہ بہت کچھ کیا ایک اجتماعی کام ہوتا ہے تعلیمی اور تدریسی بڑے بڑے علماء ہیں جن کی سارے زندگی بزر جاتی ہے پڑھانے میں اور ان کے کئی شاگرد ہوتے ہیں سینکر شاگرد ہوتے ہیں زندگی پڑھاتے رہتے ہیں اللہ کے رسول خود کہتے آنا وہ اس کو مولمان مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا آپ نے بھی تعلیم کا کام کیا ہے تدریس کا کام کیا جتنے شاگرد آپ کے اتنی دنیا میں کسی کا نہیں ہوں صحابہ اکرام کی تعداد ایک لاکھ چالی ہزار کی قریب بتائی جاتی ہے اتنے شاگرد ہیں آپ کے جن کو کیا آپ نے تعلیم دی لیکن کیا آپ صرف ایک مولم تھے آپ کہیں گے نہیں صرف آپ ایک مولم نہیں تھے اگر آپ کو آپ کہ آپ صرف ایک مولم تھے تو یہ تو ہم نے آپ کی اس میں کو محدود کر دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رفاعی کام کر رہے ہوتے ہیں فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفاعی کام کیے لوگوں کی تغلیف کو دیکھ کر آپ کام پٹھتے تھے اور اس کے بعد ان کی مشکلات کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے لیکن کیا آپ صرف ایک سماجی خدمتگار تھے نہیں آپ اس سے آگے بیٹھ کر کچھ اور تھے تو دنیا میں لوگ سیاسی کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نظام حکومت تو ٹھیک ہے لیکن چلانے والے ٹھیک نہیں ہیں دیانت دار لوگ کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں آپ نے حکومت بدلی کے لیے بدلی لیکن کیا آپ صرف ایک سیاسی خدمت کرنے والے شخصیت تھے نہیں آپ کا عصوہ میں بڑا جامع عصوہ نظر آتا ہے بیک وقت مدرس بھی ہیں مولم بھی ہیں محقق بھی ہیں مذکی بھی ہیں تمام چیزیں آپ کی اشتبائی جد و جہود کے اندر شامل ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا عصوہ صرف کوئی سماجی خدمت کا نہیں ہے صرف کوئی تعلیمی کام کا نہیں ہے صرف کوئی تسکیہ والے کام کا نہیں ہے آپ کا عصوہ انقلابی عصوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بدل دی سارے کام کیے تعلیمی کام بھی کیا تسکیہ کے کام بھی کیا خدمت خلق کے کام بھی کیے اسناحی کام بھی کیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے اس معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور انقلاب بھی ایسا کہ جو ہمہ گیر انقلاب دشمن بھی تصمیم کرتے ہیں کہ اتنے بڑی تبدیلی معاشرے میں پوری تاریخ میں آج تک نہیں آئے دی مائیکل ہارٹ اس کی گواہی پچھلی صدی کی بہت بڑی گواہی کرسچن ہے مسلمان نہیں ہوا سو بڑے آدمی تاریخ انسانی سے چنے کہ جو انسانوں پر ان کی سوچ پر ان کی پوری کی پوری اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوئے اور پھر ان کی درجہ بندی کی نمبر ایک پر کون ہے نمبر دو پر کون ہے نمبر تین پر کون ہے ایک دشمن ہے غیر مسلم ہے آپ کو نبی نہیں مانتا ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ سے بڑھتا کوئی ہستی ہوئی نہیں سکتی بادرس خدا بزرگ تو ایک قصہ مقتصر ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ توپ پر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ بیان کرنے پڑے گی میرے لوگ سوال کریں گے کہ تم نے کیوں مسلمانوں کے پروفٹ کو یہ مقام دیا he is the only person in human history who is supremely successful on both religious and secular levels بائی دستی ہیں کہ جو روحانی اعتبار سے بھی عروج پر ہے اور جو سیاسی اعتبار سے ملتائی برندی پر ہوا اتنی بڑی تقدیلی برپا کر دی سیاست بدل دی معیشت بدل دی معاشرت بدل دی سیاست کے انداز ہی بدل دی پہلے سیاست کیا تھی وہ زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے ان کے شاندار محل اور شاندار لباس ہوتے تھے بہت کم عوام میں آتے تھے عوام ان کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے تھے کبھی کبھی باہر نکلتے تھے نکلتے تھے تو کیا خاص چاندار ہوتی تھی خاص قسم کی بھگی اس میں خاص قسم کی آلہ نسل کی گوڑے اور اس کے بعد مختلف قسم کے ساتھ چلنے والے بڑی چمکتی ہوئی نئی نئی تلواروں کا ایک دستہ اور خاص تیروں اندازوں کا ایک دستہ نیزہ برداروں کا ایک دستہ آگے پیچھے چلتا پھر مور جل جلنے والے ساتھ چل رہے ہیں ترہ ترہ کے مشروبات ساتھ لیے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے میوے ساتھ لیے ہوئے ہیں عجیب بادشاہ کی شان ہے عجیب اس کا تاج ہے عجیب اس کا لباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا یہ انداز بدل دیا بادشاہت ختم کر دی ایران کے لوگ آگر پوچھتے ہیں تمہارا بادشاہ کہاں ہیں دول فاروقی میں صحابہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہمارا امیر ہے کہاں ہیں بیت المال کے کچھ اونٹ غائب ہو گئے تھے ان کو دھوننے کے لیے ہمارے امیر صاحب نکلے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جا کے دیکھ جو کئی نظر آ جائیں گے جا کر دیکھا تو تھک گئے دھونٹے دھونٹے تو اپنے کوڑے کو تکیہ بنا کر اور آرام فرما رہے ہیں زمین پر عمر فاروق کے جن کے نام سے ایران کا بادشاہ کامتا تھا بڑے حرام ہوئے ہیں اور کیا تفسرہ کیا ہے ایران کے ان ممائندوں میں عمر تم انصاف کرتے ہو تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے اس لیے اس طرح سے ملکت تنہا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے عوام میں نہیں آسکتے چھپتے پھرتے ہیں آتے بھی تو بڑے پہروں کے ساتھ آتے ہیں تو ایسا سربراہ مملکت ہے نہ اس کا کوئی خاص گھر ہے عام سا گھر ہے اس کا لباس بھی بڑا سادہ سا ہے اس کی غزہ سب سے زیادہ سادہ ہے سرکاری لنگر ہے لوگ کھا رہے ہیں خلیفہ نہیں کھا رہے ہیں ایک صحابی سمجھتے ہیں بدنے کوئی خاص چیز کھاتے ہوں گے کہ جو سب کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں سب کے ساتھ کھالو نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا کہا ٹھیک ہے پھر آجو جب گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکے ٹکڑے ہیں پانی میں بھگو کے نرم کی اور وہ کھا رہے ہیں تو صحابی روپڑے اور کہا کہ کیا اللہ کے رسول اللہ نے کیا عالی غزہ اور نعمتیں کیا حرام کر دی ہیں سب لوگ تو وہ کھا رہے ہیں اور آپ یہ سوکے ٹکڑے کھا رہے ہیں عمر کا جواب یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ میرے دار حکومت میں لوگوں کو یہ بھی میسر ہے کے نہیں ہے عمر فاروق اللہ کو جا کر کیا جواب دے گا کہ تم خود تو مرغن غزائیں کھاتے رہے اور تمہارے ہی دار حکومت میں لوگ سوکے ٹکڑوں کو ترستے رہے یہ کیفیت پیدا کی ہے عجیب سیاست کا انداز ہے لوگ راتوں کو سو رہے ہیں خلیفہ گشت کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پیٹھ پر لات کر آٹے کے بورے مستحقین تک پہنچا رہے ہیں یہ سارے بار کیا تھا ہے کہ نہیں گاندی جی نے ایسے تو نہیں کہا تھا سن چھتیس میں اپنے وزیروں سے کہ میں تمہارے سامنے مثال رکھتا ہوں حکومت کے لیے عمر فاروق کی اور صدی ابو وقر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کو حکومت کے انداز کس نے سکھائے تھے حضرت محمد نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم معیشت عجیب کیفیت ہے کہ زکاة دینے والے ڈھونڈ رہے ہیں کس کو زکاة دیں زکاة دینے والے میں نہیں دھڑے لوگ اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکاة دیں اور صدقات پر پڑیں ایسی ان کی ذہن سازی کی ہے کہ حلقہ سے وہ حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے میں کیوں کسی کا صدقہ دوں یہ صدقہ تو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی محل ہے یہ میں کیوں لوں یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوزل ہے تو میں کیوں مفضول بنوں میں کیوں لوں میں یہ سوچ پیدا کی کس نے حضرت محمد نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة کے ذریعے سے ویل فیر سوت سٹے جوے حرام خوری سب کا خاتمہ معیشت کا نیانداز